بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک دوستو آج کی میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو سانس آسانی سے نہیں آتا اور دمے کا مرض ہے ان کے لیے آج کی اس ویڈیو میں میں پانچ ایسے تیل بتاؤں گا جن تیلوں کو استعمال کرنے سے پانچ میٹر میں ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا مگر یہ تیل کون سے ہیں یہ جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں سردی کے موسم میں ناک بند ہونے اور سانس نہ آنے کی تکلیف اکثر لوگوں کو ہوتی رہتی ہے مگر جن لوگوں کو دمے کا مرض ہے ان کے لیے یہ موسم کسی بڑی مشکل سے کم نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں سانس لینے میں دشواری حد سے زیادہ ہو جاتی ہے اور ناک کے نتھنے خوشک رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہوا کا گزر بھی صحیح طرح سے نہیں ہو پاتا اب اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی پریشانی ہیں تو پانچ منٹ میں ان پریشانیوں کو ختم کرنے کی آسان ٹپس جان لیں تاکہ سردی کے موسم کو خوب انجوائے کر سکے اور دمے کا مرض بھی کنٹرول ہو جائے دوستو یہ پانچ تیل ایسے تیل ہیں جو پانچ منٹ میں آپ کی پریشانی کو دور کر دیں گے دوستو سب سے پہلے نمبر پر لونگ کا تیل ہے لونگ کے تیل میں انٹی انفلامیٹری خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ دمے کے مرض کو کنٹرول کرنے اور فوری ریلیف دینے میں مدد دیتی ہیں اس لیے بس تھوڑا سا لونگ کا تیل ناک میں اور گلے پر لگائیں اور پھر فوری طور پر سکون پائیں اور اگر یہ تیل دستیاب نہ ہو تو آپ گھر میں خود بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی آئل میں چار سے پانچ لونگ کے دانے ڈال کر آدھا گھنٹہ پکا لیں اور اس میں ایک چمچ ارکے غلاب شامل کر لیں اور آپ کا لونگ کا تیل بلکل تیار ہو جائے گا دوسرے نمبر پر پودینے کا تیل ہے پودینے میں منتھول پوٹاشیوم مگنیشیوم فاس فورس اور ویٹامین اے پایا جاتا ہے جو سانس کے مسائل کو حل کرتا ہے اور پھیپنوں کو بھی تازگی فرم کرتا ہے اس کو بھی اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے اور اگر یہ تیل بھی آپ کے پاس دستیاب نہ ہو تو آپ اس کو بھی گھر میں بنا سکتے ہیں ناریل کے آئل میں آٹھ سے دس پتے پودینہ ڈال کر آدھا گھنٹہ پکا لیں اور اس میں ایک چمچ ارکے گلاب شامل کر لیجئے گا اور آپ کا تیل تیار ہو جائے گا اور پھر اس کو استعمال کر کے فوری طور پر آرام حاصل کریں دوسرے نمبر پر ٹیٹری آئل ہے ٹیٹری آئل میں لیمونن اور گلوبو وال جیسے نامیاتی مرکبات پائے جاتے ہیں جو دمے کے مرض میں ہونے والی تمام تر شکایات کو دور کرتے ہیں آپ چاہیں تو ایک چمچ ٹیٹری آئل نیم گرم پانی کے ساتھ مکس کر کے پی بھی سکتے ہیں یہ زیادہ فائد مند ہوگا دوستو چوتھے نمبر پر دارچینی کا تیل ہے دارچینی سے بہت زیادہ فائد حاصل ہوتے ہیں جن کے بارے میں میں نے پہلے ویڈیو بنا دی ہے دارچینی میں انٹی ڈرائیڈ ریڈیگلز موجود ہوتے ہیں جن کی مدد سے آپ کو سانس لینے سمیت گلے اور خانسی کے مسائل بھی کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے اگر دارچینی کا تیل آپ کو آسانی سے نہ ملے تو آپ اس کو بھی گھر میں تیار کر سکتے ہیں سرسو کے آئل میں آٹھ سے دس دارچینی کے ٹکڑے ڈال کر آدھا گھنٹہ پکا لیں تو آپ کا تیل تیار ہو جائے گا دوستو پانچویں نمبر پر نیم کا تیل ہے نیم کے تیل میں پالیمک ایسرڈ سیٹرک ایسرڈ پائے جاتے ہیں اور دمے کے مرض میں استعمال ہونے والی دعائیوں میں یہ تمام مرقبات شامل ہوتے ہیں لہذا یہ سب مل کر آپ کو سردی سے بھی پچائیں گے اور پانچ مند میں سانس کا مسئلہ بھی حل کریں گے دوستو یہ تھے وہ پانچ تیل دن کو استعمال کر کے آپ دمے جیسے شکایت سے بلکل محفوظ رہ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ تیل کہیں سے نہ ملے اور آپ گھر پر بھی نہ بنانا چاہیں تو آپ ہم سے آن لین آرٹر کر سکتے ہیں نیچر ڈسکرپشن میں ویب سائٹ کا لنک دیا گیا ہے دوستو یہ تھی آپ کے لئے آج کی انفرمیٹی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں